بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام زلفقان مخاری ہے میں یہ ویڈیو اس کی بنا رہا ہوں کیونکہ پچھلے دو تین دنوں سے جب میں عمرے پہ تھا میرے خلاف ایک پروپاگانڈا ایک جھوٹ پھلائے گا سب سے پہلی بات کہ دو تین دن سے یہ پھلائے گیا کہ میرا نام ای سی ایل پہ ہے میرا نام کبھی بھی ای سی ایل پہ نہیں تھا اگر میرا نام ای سی ایل پہ ہوتا تو مجھے کبھی بھی اجازت نہیں ملتی ٹرائبل کرنے کی میرا نام ایک بلیک لیس پہ تھا اور یہ نہ مجھے پتا تھا نہ کسی اور پتا تھا جب میں ایپورٹ پہنچا ہوں اور پتا چلا ہے کہ میں بلیک لیس پہ ہوں میں نے وہاں کی لوکل ایف آئے لوگوں سے پوچھا کہ ان کا پرسیجر کیا ہے اس کا پرسیجر ایک اپلیکیشن تھی کہ آپ پرمیشن لے لیں اور وہ اپلیکیشن میں نے لکھے اسی وقت ایمیل کر دی اس کے بعد دو گھنے بعد مجھے اجازت مل گئی پرمیشن کی اور میں روانہ ہوں گیا جو بلیک لیسٹ ہے آج ہائی کورٹ پہ بھی میں نے اپنی ریٹ فائل کی جج کو بھی نہیں سمجھا دی تھی کہ بلیک لیسٹ کے کیا کانون ہے اس کا کانون ہے ہی نہیں یہ اس کا تو کسی کو بھی نہیں پتا کہ آپ کو کب کیسے اس کا پرسیجر کیا ہے کیونکہ اس کا کلیر اس کا کانون ہے ہی نہیں آج اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہائی کورٹ میں میری ریٹ منظور کی گئی سیکشن آفرسر ای سی ایل کو بلایا گیا ہے ہون دی ٢ونٹی فرسٹ آف جون اور باقی اداروں کے چیئرمنز کو نوٹس دے جائے گیا ہے تو یہ ایک پہلا سٹپ تھا کہ جو میں راب کو پہنچا ہوں صبح پہلی چیز میں نے اپنے بگینوں کو بیچا کہ اس کے ریگیارٹی کے خلاف فائل کریں اور چیلنج کریں اور اللہ کا شکر ہے وہ ججمنٹ بھی میری فیلی بھی گئی ایک دوسرا پورپرگانڈا پلایا جا رہا ہے ایک پی ٹی آئی کے خلاف ایک ساجس لائی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے میرے لئے کوئی کال کی یا کوئی سفارش کی یہ صرف صرف بھوٹ ہے عمران خان صاحب نے کوئی فون کار کسی کو نہیں کی وہاں میں نے بیٹھ کے ریٹین پسیجر میں نے وہاں اڈاپٹ کیا اور اسی ریٹین پسیجر کے مطابق مجھے اجازت ملی تھی چھے دن کی اور میں تین دن میں لوڑ رہا ہوں تیسرا جو میرے پر کوئی ناب کی کوئی corruption کے charges نہیں ہے میرے پر کوئی ناب کی کوئی references نہیں ہے میرے کوئی ناب کی کوئی scams نہیں ہے میرے صرف ناب کا ایک جنرل انکوائری ہے جو چھے کمپنیز میں جو پانما لیکس میں آئی تھی جیسے چار سو سے زیادہ اور پاکستانیوں کی آئی تھی پانما لیکس میں میرے جو جنرل انکوائری ہوئی ہے چھے کمپنیز کی کن چھے کمپنیز پر کوئی assets ہی نہیں ہوئی نا ان میں کوئی اور وہ آٹھ سال پرانی کمپنیز ہیں دوسری بات یہ کہ میں پاکستان میں میں نے کبھی کام کیا ہی نہیں ہے میں نے سارا اپنا کام باہر کیا ہے میں پیدا نگل میں ہوں میں نے پوری زندگی نگل میں گزاری ہے میرا ہر ایک بزنس پاکستان کے باہر ہے میں کبھی یہاں سے نہ پیسے لے کے گی ہوں میں جب لندن سے پاکستان آتا ہوں میں پیسے وہاں سے لے کے آتا ہوں میرا ہر بزنس باہر ہے تو اس میں تو کوئی ایسا کوئی case ہے ہی نہیں اور اب چار سو لوگوں کے اوپر inquiry ہوئی ہوئی ہے نہ مجھے نہ میرے وکیل کو پتا ہے کہ ان چار سو لوگوں کے اوپر یا وہ کوئی ECL پر ڈالا گیا یا کوئی بلیک لس پر ڈالا گیا یا کوئی اور وچ لس پر ڈالا گیا صرف میں نے بھی یہ مرمانی ہوئی ہے اور تو کسی کوئی اور پر کیوں نہیں ہوئی یہ victimization میں نے بھی کی ہوئی اور کسی اور پر کیوں نہیں ہوئی یہ بڑی ضروری پوائنٹ ہے جو لوگوں کو سمجھنا چاہئے کہ ایک بندہ جو پوری زندگی باہر رہ چکا ہو اس کے والد وہاں چالیس سال سے باہر رہ چکے ہوں کی والدہ وہ چالیس سال سے باہر رہ چکے ہوں کی پوری فیملی یوکے نیشنلز ہیں وہاں نے پورا اپنا کام کیا ہو تو اس پر کیسے نیپ کی انکوائلی آ جاتی ہے اس پر اور جو یہ جھوٹ اس کو اکسٹینٹ کرتے ہیں کہ میں نے نیپ کو اگنور کیا یہ صغرصہ ایک جھوٹ ہے میں نے نیپ کو کبھی نہیں اگنور کیا میں ایک بہت ہی فخر سے اپنے آپ کو ایک پاکستانی شہری مانتا ہوں آخری کی مجھے حسن اور حسین نواز کے ساتھ ٹمپیئر کیا تھا حسن اور حسین نواز پہ ایک ٹرائل ہوا ہے وہ اشتہاری ہیں وہ یہاں سے بھاگی ہوئے ہیں میں سعودی سے واپس آیا ہوں وہاں سے لندن نہیں بھاگا میں یہاں آیا ہوں اور دوسرے دن آج میں سیدھا ہائی کورٹ پہ میں نے جا کے ایک ریٹ فائل کیے میں پاکستان سے کئی نہیں جا رہا میں یہاں ہوں جب تکی کیس سیٹلنا ہوا مجھے ان کے ساتھ کمپیئر کرنا ایک زیادی ہے میں نے کبھی بھی میں نہ ایمبیسی کیا ہوں نہ میں ایمبیسی کو کونٹر کیا نہ میں کوئی ایمیونٹی مانگیا میرے ساتھ یہ پچھلے دو تین دنوں سے اس لیے یہ ہو رہا ہے کیونکہ میں امیان خان کا قریبی دوست ہوں یہ ایک بہت چھوٹی سی قیمت ہے ایک نیا پاکستان کے لیے اور میں اس قیمت کو تیاروں ادا کرنے کے لیے آخری چیز کہ میں سچ پر کھڑا ہوں اس میں کوئی میں نے کوئی اس میں کوئی شک نہیں ہے تو میں یہی رہوں گا پاکستان میں ہی رہوں گا جب تک میں یہ ثابت نہ کروں میں سب کا شکری ادا کرنا چاہتا ہوں جس نے میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ سچ کی آوازت آئیے جس نے میرا ساتھی ہے میں انشاءاللہ کبھی بھی نہیں رکومہ اس پہ جب تک حق کا فیصلہ نہ آئے آپ کا بہت بہت شکریہ